عوض بل امن شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقل نیوز کے ایک اور ویڈیو میں خوش شام دید بھارت نے بغیرتی کے ایک انتہا کر دی بھارت نے مسلمانوں کو شریعت دینے سے انکار کر دیا اور ایک ایسا بل ایوان میں پیش کر دیا جس کو سننے کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کا کیا فیوچر ہے وہ انتائی خطرے میں بڑھ گیا بھارت کے ایوان لوگ سبا میں تارکین وطن کو بھارت کی شریعت دینے کا متنازہ بل پیش کر دیا گیا جہاں اس قانون کے تحت مسلمانوں کے سواب چھ مذاہب کے غیر قانونی تارکین وطن کو بھارتی شریعت دینے کی تجویش پیش کر دی گئی موزے سامین جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا وہیں پر پارلیمنٹ میں غیر مسلم تارکین وطن کو شریعت دینے سے متعلق بل پیش کی جانے کے بعد بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں مظاہرے زور پکڑ گئے اور اس بل کے بعد بھارت کے ٹکڑے ہونے جارے ہیں بھارت نے اپنے گلے میں اتنا بڑا بھندہ ڈالیا کہ اب بھارت نہیں بچ پائے گا کروڑوں اربوں لوگ روڑوں پر نکل آئے گا معاملات کیا ہے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آؤ کے سامنے رکھیں گے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹیڈ ہے ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں مجھ سامین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا خائلی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹے جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیوز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامین پاکستان آرمی زندہ باد، ولکی ٹاوپ ایجنسی آئی ایس آئی زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ بھی ضرور لگائیں مجھ سامین یہ تمام تر تفصیلات جانے کے بعد آپ ایک بات تو مان جائیں گے کہ عمران خان نے جو کہا تھا وہ ایک تمسطہ چورہ ہے عمران خان نے کہا تھا کہ موڈی کی قبر بنے گی کشمیر میں اور کشمیروں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اب کشمیروں کی بدوائیں بھارت کو لے ڈوبیں گی تمام تر معاملات سامنے آمنے کے بعد اب بھارت کے جو آر ایس ایس کا نظریہ جو عمران خان نے قوام مہتیدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کر کے بے نقاب کیا تھا وہ تمام تر چیزیں آہستہ آہستہ کر کے سامنے آنے لگی دنیا نہیں مان رہی تھی لیکن آر ایس ایس کے نظریہ نے مسلمانوں کے سوا باقی تمام مذہب کو قبول کیا لیکن مسلمانوں کو شہریت دینے سے انکار کر دیا اب معاملات کے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جاتا ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی وزیر داخلہ عمران نے لوگ صبح میں حضب الاقتلاف کے اعتجاج کے سائے میں متنازہ بل پیش کیا جس کے حق میں 293 ووٹ آئے جبکہ 82 راکین اسمبلی نے اسے مسترد کر دیا مولی سامین 293 ووٹ ملنے کے بعد یہ بات تو واضح ہو گیا ہے کہ آر ایس ایس کے نظریہ کی گریفت میں اس وقت بھارت کی تمام سیاستہ آ چکی ہے اور آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے ساتھ اور بھی ظلم کیا جائے گا اس بل کے تحت پاکستان، اگوانستان اور بنگردیش کے ہندو سمیت دیگر اقلیتوں کو بھارت کی شہریت دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے امیر شاہ نے لوگ سباہ میں یہ بل پیش کرتے ہوئے اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کانگرس پر بھارت کو مذہبی بنیادوں پر تقدیم کرنے کا الزام بھی آئید کر دیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بل کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ کانگرس نے ملک کو مذہبی بنیادوں پر تقدیم کیا اور یہ بات تاریخ کا حصہ ہے کانگرس میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس بل کو متنازع قرار دیتا ہوئی اس اقدام کے خلاف اعتجاج کیا جس کے سبب بل کو پیش کرنے کا عمل تاخیر کا شکار ہوا انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے نکتے کو زیر بیس لاتے ہوئے اگر یہ بل آرٹیکل چودہ قانون سے قبل بھرابری کے خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ہمارے ملک میں اقلیتوں کو خصوصی مقام کیوں حاصل ہے موزیز امین اس بل کے تحت غیر مسلم تارکین وطن کے لیے بھارتی شہریت کا حصول ممکن ہو جائے گا تاہم اپوزیشن کا ماننا ہے کہ اس اقدام کے ساتھ آئین کی خلاف ورزی ہوگی کیونکہ حکومت خود ہی امام کو مذہبی بنیادوں پر جدا کر رہی ہے امید شاہ نے مسلمانوں کی سوا تمام ٹھے اقلیتوں کو شہریت دینے کی تقسیم کو بلکل مناسب قرار دیتے ہوئی کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش اور اغوانستان مسلم ریاستے ہیں اور یہاں مسلمانوں سے برا سلوخ رواہ نہیں رکھا جاتا تمہین وزیر داخلہ نے کہا کہ پڑوسی ممالک میں مسلمانوں کی خلاف مذہبی ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے اس لیے اس بل کا فائدہ انہیں نہیں ملے گا اگر ایسا ہوا تو یہ ملک انہیں بھی اس کا فائدہ دینے پر غور کرے گا وزیر داخلہ نے مزید واضح کیا کہ یہ تاثر دینا بلکل غلط ہے کہ اس بل کے بعد مسلمان ترکین وطن بھارتی شہریت حاصل نہیں کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ اگر کسی مسلم نے شہریت کے حصول کے درخواست دی تو ہم پھلے دل سے غور کریں گے لیکن مسلمان ترکین وطن کو شہریت ملنے کے باوجود بھی دیگر اقلیتوں جیسے حقوق میسر نہیں ہوں گے امیر شاہ نے دعویٰ کیا کہ یہ بل اقلیتوں کے خلاف نہیں ہے تاہم اپوزیشن نے تجاہ جاری رکھ دوئے کہا کہ اس بل پر ایوان میں بیس ہو ہی نہیں سکتی تب ہی کانگرس کے رکن پارلیمنٹ فشی فروت نے کہا کہ پارلیمنٹ کو ایسے بل پر بیس کا حق نہیں یہ ہندوستان کی جمہوری اقدار کی خلاف عرضی ہے کیا ہماری قوم کی تعمیر مذہب کی بنیاد پر ہوگی یہ آئین کے دباجوں کی خلاف عرضی ہے تب ہی جہاں پر بھارت کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا وہیں پر مسلمان روڑوں پر نظر آئے اور مسلمانوں نے روڑوں پر نکل کر یہ ثابت کر دیا کہ اب بھارت جس آگ میں جلنے جا رہے وہی بھارت کا مقدر بنے گا اور یہی نرندر موتی آر ایس 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 کا نظریہ اور بیو جی پی کی حکومت بھارت کو لے ڈوبے گی غیر ملکی خبر عصائی ایجنسی اے ایف بی کے مطابق بھارتی پارلیمنٹ میں جہاں قانون ساز بل پر بیس کر رہے ہیں تو وہیں اس بل کے خلاف مظاہرے بھی زور پکڑ رہے ہیں سامین آسام کے دل حکومت گوہارٹی میں مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگائے جبکہ تری پورا میں قبائلی گروپوں نے بل کے خلاف احتجاج کیا مظاہروں کے دوران عوام بل سے مسلمانوں کو نکالنے کے علاوہ پروسٹی ملک بنگلہ دیش دے ہندو کی آمد پر بھی ناراض نظر آئے مظاہرہ کو دوران عوام بل سے مسلمانوں کو نکالنے کے علاوہ پروسٹی ملک کے بارے میں بار بار اس قسم کے احتجاج اور نارے لگاتے رہے بھارت کے ایوان زنین لوگ سبا میں ترکین وطن کو بھارت کی شہریت دینے کا متنازہ بل پیش کر دیا گیا جہاں اس قانون کے تحت مسلمانوں کے سواسٹے مذہب کی غیر قانونی ترکین وطن کو بھارتی شہریت دینے کی تذبیر سامنے رکھ دی گئی اس بل کے دہت پاکستان اخوانستان بنگلہ دیش کے دیکر ہندو سمیت اخلیتوں کو بھارت کی شہریت دینے کی تجویز دی گئی ہے اس کے بعد موڈی کے حکومت نے اپنے گزشتہ دور میں بھی یہ متنازہ قانون بنانے کی کوشش کی تھی تاہم ایوان بالا میں یہ بل منظور نہیں ہو سکا تھا جہاں بھارتی اور جنتہ پارٹی اور اس کے اتحادی جماعتوں کو اکثریت حاصل نہیں ہے اپوزیشن کی مرکزی جماعت کانگرس کے رینما کشی تور نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ یہ بل مساورات کے حصول کی خلاورتی کرتے ہیں جو کہ تمام لوگوں کو مساوات کی زمانت دی گئی ہے یہاں تک کہ ان افراد کو بھی جویسٹ ملک کی شہری نہیں ہیں یہ بل شہریت کے حوالے سے بھارتی قانون انیستو پچپن میں ترمیم ہے اس قانون کے دید غیر قانونی ترکین وطن کو بھارتی شہریت کی درخواست دینے کی اجازت نہیں ہے موزیز امین یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے بھارت کی طرف سے ایسا اقتام کیا گیا ہے یہ ہماری ویڈیو آپ سٹیپ کر لیں اور سوشل میڈیا پر بھی سیادہ سیادہ شیئر کر دیں کیونکہ آج ہم آپ کو ایک چیز بتانے جا رہے ہیں کہ جو بھارت نے کیا کشمیر کے اندر اور جو آپ بھارت کر رہی ہیں انڈیا کے اندر مسلمانوں کی فیچر کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور آسام کے لوگوں کے ساتھ اس وقت گھناؤنا قسم کا مزاق کیا جا رہے یہ بھارت کے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ بھارت اسی کے لہو میں خود بیہ جائے گا موزیز امین آر ایس ایس کا نظریہ اس چیز کو بانتا ہے اور وہ اس چیز کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے مسلمانوں کو یہاں سے بے دخل کیا جائے اور مسلمانوں کی فیوچر کو ہندوستان سے ختم کیا جائے اور اسی وجہ سے آر ایس ایس کا نظریہ آپ کو مسلمانوں کے خلاف اور آر ایس ایس کے گھنڈے مسلمانوں کے خلاف اس وقت ڈیویلپنٹ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر سب سے خوشدائن بات پاکستان کے لیے کیا ہے اور عمران خان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ نرندر موڈی کیا اب کشمیر میں قبر بنیں گی کیونکہ نرندر موڈی نے جو کشمیر کے حق میں کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حق میں کیا گیا لیکن اصل میں وہ کشمیریوں کے حق میں نہیں بلکہ اس قسم کی چیزیں جو کشمیریوں کو اصلی سے نوے لاکھوں کو ایک جنت نظیر تھی جیل میں کروڑ کر دیا گیا اب یہاں پر ہوگا کیا یہ تمام تر چیزیں دیکھ لیں کشمیر پر ظلم کیا کیا صرف کرفی اٹھنے کی دور ہے اور وہاں پر لاوہ آئے گا اور وہ لاوہ ہوگا کشمیریوں کی آزادی کا لیکن وہ تو چیز اس کے علاوہ اب جو بھارت کے اندر ہونے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے بھارت کے اندر مسلمان کروڑوں روڈ پر نکل آئے جہاں پر ٹائر جلائے گئے وہی پر نرندر موردی آر ایس اس کا نظریہ بی جی پی کے خلاف نعرے لگائے گئے پاکستان زندہ باد اور مسلمان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے وہی پر یہ ٹیز بھی ثابت ہو گئی کہ کشمیر کے معاملے پر اگر بھارت کے اندر سے آوازیں نہیں اٹھیں تو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کے سلوک پر اپوزیشن کی طرف سے بھی آوازیں اٹھائیں گئیں اور ان تمام تر چیزوں کو فیس کرنے کے لیے اور اس بل کو ختم کرنے کے لیے جو پیش کیا گیا ہے ایوان میں اور اس پر اب کیا فیوچر ہوگا مسلمانوں کا اگر ایک مطبع پھر آر ایس اس کا نظریہ یہ تمام تر چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھارت کے اندر اتنی بڑی پوٹ بنیں گی اور بھارت کے خود بھارت نہیں سمجھ سکتا کتنے ٹکڑے بنیں گے پاکستان کے نقشے کا ایک نیا میپ ایک نیا نقشہ تیار کیا گیا تھا آج حقیقت نیوز انڈیا کے لیے ایک میسیج ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی خلاف جو آپ نے انڈیا کے اندر ایک اس قسم کا بل ایوان میں پیش کیا ہے اب اس کے بعد آپ کو فیوچر مسلمان ہی ڈیسائیڈ کریں گے اور وہ مسلمان آپ کے انڈیا میں ہی رہتے ہیں جو انڈیا کو اپنا گھر مانتے ہیں اگر ان سے ان کا گھر چینا جائے گا تو اب آپ کا کیا فیوچر ہوگا آپ کو دیکھ لیں ویڈیو پسانے سن میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں